جنگِ کشمیر 1948 کے ہیرو اور پہلا نشانِ حیدر پانے والے پاکستان کے عظیم سپوت کیپٹن محمد سرور شہید کا آج بہترواں یومیں شہادت منعا جا رہا ہے جنگِ کشمیر 1948 کے ہیرو کیپٹن محمد سرور شہید زلہ راولپنڈی کے گاؤں سنگھوری میں دس تومیمبر 1910 میں پیدا ہوئے محمد سرور شہید نے اپنی ردائی تعلیم فیصل آباد سے حاصل کی 1939 میں انہوں نے فوج میں بطور سپاہی شمولیت اختیار کی 1945 میں بطور ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا جس کے بعد انہوں نے برطانیہ کے جانب سے دوسری عالمی جنگ میں حصہ لیا شاندار فوجی خدمات کی پشنظر 1946 میں انہیں مستقل طور پر کیپٹن کی عہدے پر ترقی دے دی گئی قیام پاکستان کے بعد سرور شہید نے پاک فوج میں شمولیت اختیار کر لی 1948 میں جب وہ پنجاب لجمنٹ کے سیکنڈ بٹالین میں کمپنی کمانڈر کے عہدے پر خدمات انجام دے رہے تھے انہیں کشمیر میں آپریشن پر معمول کیا گیا محمد سرور کے فوجی دستے نے گلگت بلتستان میں لڈاکھ کی طرف بھارتی فوج کو پسپا کیا تھا جس کے بعد دشمن نے کپٹن سرور کا راستہ خاردہ تاروں سے بند کیا تو انہوں نے انہیں کاٹ دالا خاردہ تاریں کاٹنے کے دوران گولہ باری سے کپٹن سرور کے سینے پر زخم آئے تھے اور انہوں نے جامع شہادت نوش کیا 27 اکتوبر 1969 کو انہیں نشان حیدر کے عالی ترین اعزاز سے نوازا گیا انہیں پہلا نشان حیدر پانے کا اعزاز بھی حاصل ہے پہلا نشان حیدر پانے والے پاک فوج کے کپٹن کی جامع شہادت کے موقع پر ڈی جی آئیس پی آئی نے کہا ہے کہ کپٹن محمد سرور شہید کی ناقابل تسخیر جدت ہمیشہ یاد رکھی جائے گی کپٹن محمد سرور شہید کی وطن عزیز سے غیر متزلزل وفاداری بہادری کا استعارہ ہے سرور شہید کی کشمیر وطن کے لیے قربانی دفاع کے عظم کو جلا بخشتی ہے